پریزنٹ پرفیکٹینس یہ بہت کومنلی ہماری ڈیلی روٹین میں استعمال ہوتا ہے اگر میں کہوں کہ پوری انگلیش ایک طرف اور صرف کومنلی پریزنٹ پرفیکٹ کا آپ یوز دیکھ لیں تو یہ ہماری ڈیلی روٹین میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے ہم نے اردو میں جو آئیڈنٹیز دیکھی ہیں عام طور پر پریزنٹ پرفیکٹ کی وہ ہم نے یہ دیکھا ہے سکولوں میں پڑھا ہے کہ چکا ہے چکی ہے چکے ہیں جیسے الفاظ آتا ہے اگر اس کی ڈیفنیشن کی بات کی جائے تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام جو پریزنٹ میں پرفیکٹلی ہو چکا ہے اگر میں کہوں کہ میں خط لکھ لیا ہے اس کا مطلب ہے میں نے خط کو لکھا اس کو بند کیا ایکشن پورا ہو گیا ہے پین کو روک دیا میں نے خط لکھ لیا ہے یہ پریزنٹ پرفیکٹینس بنتا ہے اب یہ تو اس کی ڈیفنیشن اور اس کا یوزیج ہو گیا ہے کوئی کام جو آپ نے پریزنٹ میں پورا کر لیا ہے لیکن یہ جو استعمال ہے وہ کنفیوز کرتا ہے وہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو صرف یہ ہوتا ہے کہ چکا ہے میں ٹی وی دیکھ چکا ہوں کھا چکا ہوں پڑ چکا ہوں ایسا نہیں ہے ہم اس کی ایک اور ایڈنٹی بھی استعمال کرتے ہیں جیسے لیا ہے دیا ہے کیا ہے گیا ہے کوئی کام جو ہو گیا فور ایکزمپل وہ آ گیا ہے اب میں یہ نہیں کہہ رہا وہ آ چکا ہے ہم چکا ہے چکی ہے چکی ہے والی ایڈنٹی وہ ہارڈی یوز کرتے ہیں اپنی ڈیلی روٹین میں اگر آپ غور کریں زیادہ استعمال یہ والا ہوتا ہے آ گیا ہے چکا ہے آپ نے کیا کھایا ہے میں نے کچھ نہیں کھایا آپ نے کچھ کہا ہے نہیں میں نے کچھ نہیں کہا ہے لیا ہے دیا ہے میمان آ گئے ہیں نہیں میمان ابھی نہیں آئے ہیں آئے ہیں گئے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کیا میمان آ چکے ہیں ہارڈلی بولتے ہوں گے یہ کیا میمان آ چکے ہیں ہم یہ کہیں کیا میمان آ گیا ہے نہیں میمان تو ابھی نہیں آئے ہیں کیا بچہ آ گیا مطلب کوئی بچہ باہر گیا تھا کیا وہ واپس آ گیا ہے نہیں وہ واپس ابھی نہیں آیا تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کیا وہ واپس آ چکا ہے حالانکہ یہ بھی ٹھیک ہے لیکن ہم زیادہ commonly اردو میں لیا ہے دیا ہے کیا کیا identity استعمال کرتے ہیں جو کہ ہماری books میں hardly لکھی ہوئی ہے میں نے نہیں دیکھا اب وہ آ گیا ہے has come present perfect میں has have کے ساتھ word کی third form آتی ہے singular کے ساتھ has اور plural کے ساتھ have آتا ہے اب جیسے تم نے کیا کھایا ہے یعنی کہ کھا چکے ہو so what have you eaten third form ہوگی وہ جیت گیا ہے یعنی کہ action ہو گیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا وہ جیت چکا ہے اگر چکا ہے بھی کہوں تو present perfect ہی ہوگا لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ جیت گیا ہے so he has won اب اس میں ایک چیز اور یاد رکھیں کہ past indefinite کا present perfect سے جو فرق ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ past indefinite میں بس اتنا ہی بولا جائے گا جیسے وہ آیا میں صرف اتنا کہوں گا کہ وہ آیا میں آیا ہے بھی نہیں کہوں گا اس میں ہے کا لفظ نہیں آئے گا میں اتنا کہوں گا وہ آیا تو یہ past indefinite ہو گیا اب تم نے کیا کھایا ہے یہ present perfect لیکن تم نے کیا کھایا کھایا اور رک جاؤں تو past indefinite اب وہ جیت گیا ہے یعنی کہ action ہو چکا ہے لیکن اگر میں کہوں وہ جیتا خالی جیتا پر ہی رک جاؤں تو یہ past indefinite تو present perfect اور past indefinite کا فرق یہ کہ اس میں ہے کا لفظ نہیں آتا وہ آیا اس نے دیکھا اس نے کھایا اس نے پیا یہ past indefinite ہے اس نے دیکھا ہے اس نے کھایا ہے اس نے خات لکھا ہے یہ present perfect بن جاتا ہے سو یہ ایک important structure اور important tense ہے اور confused بھی کرتا ہے ہمیں اس کو میں نے define کیا خاص طور پر اس کی دوسری identity کو فوکس کریں اور اس کو apply کریں اپنی daily routine میں آپ کو نظر آئے گا کہ ہم سارا دن سارا وقت present perfect ہی بولتے اور لکھتے ہیں سو یہ important tense ہے جو میں نے define کیا امید کرتا ہوں لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اپنی رائے کا اظہار کریں اور اگر آپ سے online english language course کرنا چاہ رہے ہیں تو number آپ کی سکیمی پر موجود ہے thank you very much